بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بقیت اللہ امام مہدی صلی اللہ علیہ کی آمد دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک دوسری بات آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایک بہت بڑا اختلافی ٹوپک ہے جو شیعہ سنی بھائیوں کے اندر ایک اختلاف ہے حضرت امام مہدی صلی اللہ علیہ کی ذات قدسی صفات کو لے کر میرے مولا و آقا کی شان و عظمت کی کیا ہی کہنے شیعہ سنی دونوں بھائیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ امت کے امام ہیں لیکن مسئلہ صرف ایک جگہ آتا ہے کہ ان میں اختلاف اس مسئلے پر ہے کہ شیعہ کہتے ہیں میرے مولا آ چکے ہیں اور برادرانہ اہل سنت کے اندر کچھ جو ناصبی الفکر مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی حضرت کی آمد نہیں ہو رہی یہ غیبت کا سارا معاملہ نعوذباللہ یہ جھوٹ ہے تو چلیں انہی میں سے ایک مولوی صاحب ہیں جن کی ویڈیو آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں پہلے مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سبارک و تعالی اہل سنت کے منحج پر آج امام مہدی کی آمد کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے ان کی پیدائش کہاں ہوگی مدینہ منورہ میں وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے آقا نے کیا فرمایا جب تک میرے خاندان سے میرا ہمنام ایک آدمی ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے یہ سامین اگرامیہ قدر دیفنیٹلی آپ نے مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی مولوی صاحب دیکھیں میں آپ سے اور آپ کے کئی ناصبی الفکر مولویوں سے یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے یا اپنی کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اپنے اقابرین کی کتابوں کو کھنگال لیا کریں ایک بار اپنے علماء کی کتابیں پڑھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بار بار اس طرح جھوڑنا بولنا پڑے آپ کو کس نے کہا کہ علماء اہلس حنت کے منحج کے مطابق حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی تک دنیا میں آمد ہوئی نہیں میرے مولا تشریف لائے ہی نہیں ہاں وہ پردہ غیب میں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نعوذب اللہ ابھی آمد ہی نہیں ہوئی میرے مولا کی دو سو پچپن حجری میں آمد ہو چکی ہے اور اس مسئلے پر مجھے شیعہ نکتہ نظر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے گھر کی علماء کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ الحمدللہ شیعہ کیدہ برحق ہے شیعہ دلائل میں نہیں پیش کروں گا اس معاملے میں سب سے پہلی بات ہے عزیزان مجھے قائلین سے پہلے ایک پوائنٹ کلیر کرنا ہے کہ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم آل محمد کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے تو شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب السوائق المحرقہ میرے پاس موجود ہیں اب اس سے بڑھ کے ہم کیا دلیل دیں ابن حجر مکی نے اس کتاب میں ماشاءاللہ میں کافر تک آئے اور اس کتاب میں سفر حمد 394 پہ ابن اساکر کے حوالے سے وہ خود میرے مولا آقا مولا علی صلی اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں ابن حجر مکی کہ ابن اساکر نے حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل مشرق اہل مغرب کو اکٹھا کر دے گا قائم آل محمد کون کہہ رہا ہے امام اہدی صلی اللہ علیہ کو مولا علی صلی اللہ علیہ یہ بات آپ کے سامنے بلکل واضح ہے عبارت بلکل واضح ہے مولا علی کی روایت عزیزان دوسری بات پردہ غیب صاحب الزمان کے لئے خاصے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیب میں امام چلا جائے وہ منگول جیلمی صاحب کو بھی ہم نے اسی مسئلے پر جواب وات دیئے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ امت کا امام پوائنٹ آؤٹ کرے اسے امت کی اصلاح کی ذمہ داری دی جائے اور وہ پردہ غیب میں رہ کر سارے معاملات سنبھالے تو اس پر الزامن میں یہ عرض کروں گا جب شیطان پردہ غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو کیا میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پردہ غیب میں رہ کر آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا اور دوسری سب سے زیادہ حامل احمیت بات ناسبیوں کی بس یہی تو بات ہے شیطان کو مان لینا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہیں ماننا سب سے زیادہ حامل احمیت بات تو یہ ہے کہ حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کے لحاظ سے خود اللہ نے حکم دیا ہے ان کے غیبت کے لحاظ سے کیسے سورہ بکرہ شریف کی جو شروعاتی آیات ہیں ان میں جو ایک آیت کا لحق ہے اللہ دین یؤمنون بالغیب جو آوازے دیکھ رہے ہیں عزیدان یہاں پہ اللہ نے ایمان بالغیب کے لحاظ سے بات کی ہے کہ قرآن کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان بالغیب رکھیں اور متقی ہوں اب اس یؤمنون بالغیب سے مراد میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیعہ تفضیر میں یہ لکھا ہے میں اس پہ برادرانہ اہل سنت کی تفسیر پیش کروں گا یہ اہل سنت میں تصوف اور حدیث کے امام مہیدین ابن عربی کی تفسیر ابن عربی جل نمبر اول میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر ابن عربی صفحہ نمبر اس میں پہلی جل میں صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹھ اور یہ یؤمنون بالغیب سے برادرانہ نے کیا لی ہے المہدیو فی الاخر الزمان المہدیو فی الاخر الزمان صلوات اللہ علیہ یہ اللہ جو غیب پر ایمان لانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہی ان کو جو صاحبِ تقویہ ہوں اور غیب پر ایمان لکھے تو وہ ایمان بالغیب کی دعوت کس طرف ہے قائمِ آلِ محمد امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی طرف بلکل واضح آپ کے سامنے ابن عربی کی تفسیر کا مطن موجود ہے عجیزان یہ باتیں تو خیر چلتی رہیں گی میں ایک بات کے وضاحت کنوں کہ میرے پاس بہت سارے علماء اہل سنت موجود ہیں اور آئیمہ اہل سنت محدثین اہل سنت جو حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی سن دو سو پچپن ہجری عراق سامرہ میں دنیا میں آمد کے قائل ہیں ان میں سے کچھ کتار روف میں آپ کے سامنے کروار ہوں کیونکہ اگر سارے دکھاتی تو بہت لمبی ویڈیو بہن جائیں گی مجھے آپ کے زیادہ ٹائم لینا نہیں ہیں سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب بوجود ہے شیخ سلمان بن ابراہیم حنفی کی ینابی المودہ اس میں صفحہ نمبر سات سو پانچ پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا جس کو قائم حجت مہدی صاحب الزمان اور بارہ آئیمہ کا آخر امام کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی اولاد نہیں چھوڑی یہ نہیں مولا حسن اسکری کے بارے میں ان کی سوا امام مہدی کے کوئی اولاد نہیں تھی منتظر کی ولادت ماہ شابان کی پندرہوی رات تھی دو سو پچپن حجری میں ہوئی الحمدللہ یہ آپ کے سامنے بالکل واضح عبارت موجود ہے عزیزان اسی طرح یہ مفسر قرآن جناب مولا حسین وائز کاشفی حنفی کی کتاب روزت و شہدہ میرے پاس موجود ہے اور یہ وہ علماء جن کی معصمہ و رجال سے توسیقات دکھا چکوں درجن و دفاع روزت و شہدہ صفر نمبر سات سو دو پہ انہوں نے بالکل واضح لکھا حضرت مہدی صلی اللہ علیہ پیدا ہوئے آپ کے دائیں بازو پر لکھا تھا قل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل قانزہوکا حق آ گیا باطل مٹ گیا کہ باطل کو مٹنا ہی تھا بالکل عزیزان تو حسین وائز کاشفی حنفی کے مطابق تو ماشاءاللہ یہاں بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ پر مزید ایک آیت میرے مولا کے بازو پر اللہ نے لکھی ہوئی تھی خیر ابھی معرفت سائب الزمان کا ٹاپک نہیں ہو ورنہ اس پر بات ہوتی تیسری دلیل اہل سنت کے ہاں انتہائی متعصب آلم جنہوں نے ماشاءاللہ بہت تاثب برتا تھا شیخ حنفی کے لحاظ سے اور شیعوں پر بڑے سخت تھے عبد الرحمن جامی ان کی کتاب شواہد النبوہ جنہیں یہ سچا حاشی کے رسول بھی کہتے ہیں اس میں صفحہ نمبر 367 پر 367 پر بلکل واضح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں پکڑ کے سینے سے لگایا کل ہو اللہ آوات انہاں زنہ آیت القرصی پڑھ کر دم کیا آپ کے شکم سے آواز آئی یعنی جو کچھ میں نے پڑھا آپ کے بچے نے بھی وحی پڑھا پھر میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور علی نور ہو گیا اور بی بی نرجس صلوات اللہ علیہہ کا بچہ زمین پر سجدہ ریز ہے تو قائم کی والدہ کا بھی یہاں بذکر موجود ہے عجیزان وعیزان محدث القبیر شیخ الاسلام ابراہیم جوینی خوراسانی کی کتاب فرائد اسمتین میرے پاس موجود ہے اس میں جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر 334 پر یہاں پہ واضح آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد بن حسن ہوا حجت اللہ القائم یہ صلوات اللہ علیہہ صاحب الزمان کے والد سرکار حسن عسکری کا بھی ذکر موجود ہے جو کہتے ہیں عبداللہ نام ان کے والد کا وہ غلط ہے ان کے والد کا نام حسن موجود ہے اور ان کی والد ابی بن نرجس صلوات اللہ علیہہ کا بھی ذکر موجود ہے الحمدللہ عجیزان جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں اس طرح میں اگر دکھاتا ہے ان کے کون کون سے علماء اہل سنت نے آمد صاحب الزمان فیض سامررہ کا ذکر کیا کہ میرے مولا سن دو سو پچپن حجری میں دنیا میں تشریف لا چکا ہے اور اب پردہ غیب میں ہیں اس پہ بہت زیادہ علماء اہل سنت کی عبارت میں دکھا سکتا تھا لیکن مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا جیسے کہ میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی اب ایک انتہائی افسوسناک بات تو یہ ہے سوڑی ان علماء نے نقل کیا روایت کیا اس کو وقائل بھی ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے جن علماء نے اس بات کو بقاعدہ ثابت کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا میں مانتوں کی یہ حساس موضوع ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک عالم کو قتل کر کے اس کی فیملی کو صدمے سے دوچار کریں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے اسی مسئلے پر عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں مولانا شام زی شہید رحمت اللہ علیہ برادران اہل سنت کے عالم ہیں اور انہیں اس کتاب کی وجہ سے قتل کیا گیا شہید کیا گیا گیا گولی ماری گئی کیونکہ وہ قائل تھے امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں پردہ غیب میں ہیں سلامت اللہ علیہ انہیں قتل کیا گیا ہے بقاعدہ ہے اس کتاب کی وجہ سے اور اس میں انہیں اسمہ اور رجال کے لحاظ سے عصود حدیث کے لحاظ سے علماء علل حدیث کے لحاظ سے اس بات کو ڈنکے کی چوڑ پر ثابت کیا ہے بقاعدہ تو سامینِ گرامی قدر انتخائی افسوس کا مقام ہے کہ اگر تو بات آپ کے عقائد کے خلاف جا رہی ہو تو شیعہ تو شیعہ آپ اپنے علماء کو بھی قتل کر دیتے ہیں خیر اب اس سے زیادہ کیا کہا جائے میرا خیال ہے جو سمجھ دار ہیں وہ سمجھ جائیں گے ان کے لئے اتنے دلائلی کافی ہیں جزاکم اللہ عبدالحافظ